اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹ ویلکم بیک آئے محمد کامران اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہومیونس ٹیسز کے بارے میں ڈیئر سوڈنٹ پہلے تو ہم اس کا لٹرل یعنی لفظی مطلب سمجھتے ہیں کہ ہومیونس ٹیسز ہوتا کیا ہے کیونکہ سائنس میں جو چیزوں کو نام دیے جاتے ہیں ان کی پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے ہومیونس ٹیسز دو ورڈ سے مل کر بنا ہے لفظ ہومیون کا مطلب ہوتا ہے سیم اور سٹیسز بولتے ہیں سٹیٹ کو اس سے کیا بن گیا سیم سٹیٹ اور سٹیٹ کی جگہ ورڈ آپ کنڈیشن بھی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سیم کنڈیشن اب اس کو ایک اگزامپل سے سمجھتے ہیں ڈیر سوڈنٹ فرض کر لیں یہ آپ کا انوارمنٹ ہے جس میں آپ رہتے ہیں آپ اس انوارمنٹ میں رہتے ہیں اور یہ آپ ہیں ٹھیک ہے this is you یہ آپ اور آپ کے باہر کبھی گرمیوں میں ٹمپریچر چالیس ہو جاتا ہے کبھی اکتالیس ہو جاتا ہے ڈگری سیلسیس کبھی تھرٹی ایٹ ہو جاتا ہے تھرٹی ایٹ انف اور کبھی یہ آپ کا ابھی آپ کو بتائیں گے اس لائن کا مطلب کیا ہے یہ بات میں دیکھیں گے ٹھیک ہے جی اور کبھی ہی سردیوں میں آپ کے باہر والے انوارمنٹ کا ٹمپریچر دس ڈگری سیلسیس بھی ہو سکتا ہے اور باہر والے انوارمنٹ کا ٹمپریچر کبھی کبھی سردیوں میں 0 ڈگری سینٹی گریٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی باہر والا ٹمپریچر باہر محول کا ٹمپریچر بدلتا رہتا ہے لیکن اس دوران آپ کی باڈی کا جو ٹمپریچر ہے that remains 37 ڈگری سیلسیس maintain رہتا ہے کیا internal ٹمپریچر باوجود اس کے باہر والا ٹمپریچر بدلتا رہتا ہے آپ کا ٹمپریچر بوڈی کا same state same حالت میں جاتا ہے this is homeostasis اب یہ ٹمپریچر کی homeostasis سے آگے دیکھیں گے اس کو particularly کیا کہتے ہیں بس بوڈی کے اندر چیزوں کو ایک خاص range خاص constant مقدار میں رکھا لاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں homeostasis بولتے ہیں اس کی definition ابھی میں آپ کو کراؤں گا لیکن ایک example اور دیکھتے ہیں آپ جتنا مرضی کاربو ہائیڈریٹ کھا لیں کھا کھا کے کھا 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 آپ کا بورا حال ہو جائے لیکن آپ کے بلڈ کے اندر جو شگر لیول ہے that remains one gram پر لیٹر یعنی آپ کے ایک لیٹر خون میں پر لیٹر خون میں ایک گرام one گرام پر لیٹر رہتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے homeostasis کے ذریعے سے ڈیئر سٹوڈنٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں homeostasis کی definition کیا ہے جو کہ اس وقت آپ کو screen پر شو ہو رہی ہے اور وہ کیا ہے maintenance of internal condition internal environment despite of change in external environment باہر environment بدلتا رہے لیکن آپ کا internal environment کیا رہنا چاہیے constant رہنا چاہیے same رہنا چاہیے اب آپ کی بوڈی میں کیا کیا maintain کیا جا سکتا ہے آپ کی بوڈی میں جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا temperature maintain کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بوڈی میں جو چیز maintain کی جاتی ہے وہ ہے water and sugar level water plus salt level یہ آپ کی بوڈی میں maintain کیا جاتا ہے number two میں جو آپ کی بوڈی میں maintain کیا جاتا ہے وہ ہے آپ کی بوڈی کا temperature جس کی مثال ہم نے آپ ابھی دیکھی ٹھیک ہے آپ کی بوڈی کا temperature بھی maintain کیا جاتا ہے اور ثرڈ پہ جو چیز آپ کی بوڈی میں maintain کی جاتی ہے کیسے وہ ہے ویسٹ کا removal اسے ہم بعد میں دیکھتے ہیں پہلے سے دیکھتے ہیں آپ کی بوڈی میں salt اور water کو maintain رکھا جاتا ہے ایک ڈائیگرام دیکھیں یہ آپ ہیں لیٹس پوس اور یہ آپ کے کیونکہ آپ ملٹی سیلولر اورگنیزم میں ڈیفرنٹ سیل ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو سیل کے باہر فلویڈ موجود ہوتا ہے ایک تو سیل کے اندر فلویڈ ہوتا ہے اس فلویڈ کا نام ہے ٹیشو فلویڈ اس کا کیا نام ہے ٹیشو فلویڈ ٹیشو فلویڈ ٹھیک ہے جی تھوڑا اس کو بڑا کر لیتے ہیں تاکہ پرابلم نہ ہوں ٹھیک ہے جی اس کو بولتے ہیں this is called as ٹیشو فلویڈ اچھا یہ ہمارا کیا ہے ٹیشو فلویڈ اب دیئر سٹوڈنٹ ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے اگر آپ کے سیل کے اندر سیل کے اندر سالٹ بلڈ کے اندر بڑھ جائے تو اس ٹیشو فلویڈ سے پانی اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے پانی اندر آگے اسے پتلا کر دیتا ہے ڈائلیوٹ کر دیتا ہے اور اگر 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 آپ کے آپ کے ٹیشو فلویڈ اس سیل کے اندر سالٹ کم ہو جائے پانی سیل میں آ جاتا ہے ہے اگرر مردング تسل سے باہر تشو قاعت میں آ جاتا ہے اس دن אנ کیا جاتا ہے آپ کی بوڈی میں سالٹ و آٹر کی کنسنٹریشن کو مینٹین کیا جاتا ہے تو ڈیئر سوڈنٹ اسے ہم بولتے ہیں اس مو ریگولشن اس او السلٹ اس اس مو ریگول پو میں نے اس نو ریگولشن کے اندر ہم نے کا اس سلٹ اور وräge کو کہاں مینٹین کیا جاتا ہے باڈی فلویڈ میں اب آپ کی بک نے بتایا باڈی فلویڈ دو طرح کیا ہوتے ہیں اور میں نے لکھ کے بھی بتا دیا آپ کو نمبر وان بلڈ اور نمبر ٹو یہ بھلا ٹیشو فلویڈ جسے انٹرسٹیشل فلویڈ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے دیا سٹوڈنٹ تو اسمہ ریگولیشن کی ڈیفنیشن کیا ہوتی اس بس ترین پر شہور یہ ہے منٹینس آف سالٹ اینڈ وارٹر in body fluid of the organism inside the organism this is called as اسی طرح temperature کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا body میں temperature کو مینٹین کیا جاتا ہے تو this is called as thermoregulation اس میں کیا کہیں گے this is maintenance of internal temperature of body باوجود اس کے باہر جتنا مرضی temperature رہے اس سے ہمیں فرق پڑتا نہیں ہے جس کی مثال ہم نے کی in the case of human the temperature remains 37 degree centigrade اگر اس temperature سے variations ہو جاتی ہے enzyme don't work well ہم نے chapter number chapter number اپنے 9th class کا chapter تھا اس میں اس کو ڈیٹیل سے دیکھا اور جب آپ part 1 میں جائیں گے chapter 3 میں اس کو دیکھیں گے enzyme enzyme ایک خاص temperature پر اچھا کام کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں optimum temperature انسان کے اندر یہ temperature ہوتا 37 degree centigrade آگر temperature fluctuate ہوا enzyme کی function میں کیا آ جائے گی disturbance آ جائے گی اور even high temperature پر آپ نے سنا ہوگا hist rock سے لوگ مر گئے کراچی میں یہ واقع بات تیسری جو چیز آپ کی بوڈی میں maintain کی جاتی ہے وہ ہے waste جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو اس میں سے دو چیزیں نکلتی ہیں دو طرح کی چیزیں یہاں تو وہ waste ہوتا ہے یا useful چیزیں ہوتی ہیں کچھ waste کچھ useful چیزیں ہماری بوڈی میں بنتی ہیں لازمی اس کے بارے میں آگے ہم details اسی chapter میں دیکھنے والے ہیں اب waste جسم سے نکلنا بڑا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر waste اندر پڑا رہے اندر پڑا رہے اندر پڑا رہے وہ نقصان دے ہمارے لئے کچھ waste تو poisonous بھی ہوتے ہیں زہریلے بھی ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لئے کیا ہے نقصان دے ان waste کو نکالنا بوڈی میں بہت ضروری ہے تاکہ بوڈی میں balance آ چکے صدہار آ چکے تو اس کو ہم بولتے ہیں this is called as what excretion کیا بولا اس کو this is this is removal کس کا of waste خاص طور پر ایسا waste جس کے اندر nitrogen ہوتی ہے ٹھیک ہے urea ammonia uric acid ان کا نکلنا جسم سے کیا ہوتا ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو یہ تین definition excretion کی definition ہم نے کی ہے what is excretion excretion is the یہ تین definition ہے بہتا بہت زیادہ کیا ہے important what is excretion what is temperature کو بولتے ہیں thermoregulation ٹھیک ہے thermoregulation ٹھیک ہے اور اس کو بولتے ہیں osmoregulation تو انشاءاللہ اللہ ان کے بارے میں ڈیٹیل پڑھنے والے ہم اسی چپٹر کے اندر پھر ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ stay connected اللہ حافظ اپنا خیال رکھے پہلی پہلی بار وہ کہہ رہے کہ بھائی مزا آیا ڈیٹیل ڈیٹیل